تو یہ میں بار بار جو ہے وہ کان لگا کر تھر تھرہت محسوس کر رہا ہوں لیکن نہیں مجھے نہیں پہلے ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاید وہ اللہ کرے آپ بھی زندہ ہو لیکن قبر کشائی ہو جائے گی نا تو پھر لوگوں کو تسلیح ہو جائے گی گھر والوں کو تسلیح ہو جائے گی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شبیر نامی نوجوان جو ہے اس کی قبر ہے جس کے متعلق کچھ دن پہلے یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ دفنانے کے بعد اس کی قبر سے آوازیں آئیں تو آج بھی یہ بالکل ہم قبر کے قریب ہیں تو جو شبیر قبر سے آوازیں دیتا رہا یہ میں افسوسنا قبر آپ کو دے رہا ہوں کہ آج وہ غمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا ہے اب قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئی ہیں پتہ نہیں کتنی دیر وہ بشارہ تڑپتا رہا کہتا رہا مجھے باہر نکالو تھر تھرہت محسوس ہوتی رہی لیکن آج جو ہے وہ قبر کے اندر سے کوئی تھر تھرہت محسوس نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ قبر سے ادگردش بھی کوئی نہیں ہے تو یہ جو واقعہ ہے یہ بیس پچیس تین پہلے پیش آیا اور پھر جو ہے وہ جیسے ہی لواہکین میں سے گونگا اس کا ایک بھائی تھا وہ آیا اس نے ایسے قبر پہ ہاتھ رکھا تو اس کو کچھ تھڑ تھڑا ہٹ وائبریشن محسوس ہوئی اس نے دیگر لوگوں کو بتایا لوگ آتے گئے وہ دیکھتے رہے پھر لوگوں کی دور آئے ہو گئی کچھ نے کہا آواز آتی ہے کچھ نے کہا آواز نہیں آتی یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ قبر کے اندر زندہ ہے اس کو باہر نکالو قبر کشائی کر کے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ دراصل ساتھ ہی لوہے کی فیکٹری ہے وہاں سے آ رہی ہیں گاڑیاں گزرتی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کہ قبر سے اردگد گزرتے ہیں تو قدموں کی تھڑھراہت محسوس ہوتی ہے وہ زندہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے باہر نکالو اس طرح کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں یہ ایک طرف کے لوگوں کا تھا دوسری طرف جو لوگ کہتے تھے کہ آوازیں آتی ہیں انہوں نے کہا کہ یار آوازیں آ رہی ہیں تھڑھراہت محسوس ہو رہی ہے ویبریشن محسوس ہو رہی ہے تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ قبر کے اندر زندہ ہو سکتا ہے اس کی قبر کشائی کرنی چاہیے تو خیر دوسری طرف کے لوگوں نے کہا اتنی دیر وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے اتنے دن کیسے زندہ رہ سکتا ہے تو اس کا جواب لوگوں نے دیا بلکہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو رب حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس دن مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھ سکتا ہے وہ کیا شبیر کو قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا جو صحابہ کاف کو تین سو نو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ کیا شبیر کو قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا جو رب حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال زندہ رکھ سکتا ہے وہ سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ شبیر کو قبر کے اندر زندہ نہیں کر سکتا یقیناً وہ کر سکتا ہے بہرحال سب کی رائے یہی تھی کہ قبر کشائی کی جائے لیکن ابھی تک قبر کشائی نہیں ہوئی ہم سب انتظار کے اندر ہے قبر کشائی ہو لیکن بات یہ ہے کہ جو آوازیں آ رہی تھی وہ بالکل بند ہو چکی ہیں آج شبیر آوازیں دے دے کر ہمیشہ کے لیے خموش ہو گیا ہم اس کیس کے مطلق اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کو لے کر چلیں گے اینڈ تک لے کر چلیں گے ابھی یہ میں آپ کے سامنے میں بار بار جو ہے وہ کان لگا کر تھر تھرہت محسوس کر رہا ہوں لیکن نہیں مجھے نہیں پہلے ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاید وہ اللہ کرے آپ بھی زندہ ہو لیکن قبر کشائی ہو جائے گی نا تو پھر لوگوں کو تسلی ہو جائے گی گھر والوں کو تسلی ہو جائے گی اور جب قبر کشائی ہوگی پھر اس کے آگے والا مرحلہ شروع ہوگا کیونکہ ابھی تک جتنا اس کو ڈلے کیا جا رہا ہے جتنا انتظار کروایا جا رہا ہے قبر کشائی کے معاملے کے اندر اتنا ہی معاملہ مشکوک سے مشکوک تر ہو جا جا رہا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا عامل ہے قبر کشائی کا اور قبر پر جو ہے وہ دیکھیں جاڑیاں لگا کر اس کو جو ہے وہ ڈام تیا گیا ہے کسی کو قریب نہیں آئے نہیں دیا جا رہا اور پولیس کی باری نفری اس پر ہے دن رات اس کے اوپر ہوتی ہے سوائے صبح کے ٹائم کے اتنی باری نفری یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور ابھی تک قبر کشائی کا نہ ہونا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ اس معاملے کو مشکوک سے مشکوک تر بناتا جا رہا ہے جلد سے جلد قبر کشائی ہونی چاہیے تاکہ اس معاملے کا اختتام ہو اور پھر اس سے آگے والا مرحلہ شروع ہو کے پتا چلے کہ اگر تو وہ زندہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جو ہے وہ پوس مارٹم کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی پتا چل جائے کہ موت کیوں واقع ہوئی لیں پھر اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ